مستقل مسئلہ ہے پاکستان کا دہشتگردی ابھی تک تو کم از کم یہی ثابت ہوا ہے کہ مختلف آپریشنز اور اس طرح کی کاروائیوں کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہشتگرد کسی بڑے حملے میں کامیاب ہو جاتا ہے سیٹی صاحب اور ایسے میں جب کے پی گورنمنٹ احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک واقعہ بنو میں ہوتا ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ اور دوسرا قرم میں مسافروں کے کافلے پر عام شہریوں پر فائرنگ کھول دی جاتی ہے مسلح افرات کی جانب سے اور 38 is the count جو بہت افسوسناک ہے اب اپکس کمیٹی کا ایک جلاس ہوتا ہے جس میں عامی چیف خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے اور ہمیں کام سے روکنے والوں کو نتائج بھگتا ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس نوعیت کی کاروائی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ واقعات میں اضاف کریں میں آئیشہ میں یہ باتیں سن سن کے تھک گیا ہوں کب سے ہم سن رہے ہیں کب سے یہ بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ٹیررزم کو ہم یہ بند کر دیں گے ختم کر دیں گے کاروائی کریں گے کیا کیا ہے ابھی تک ابھی کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین نہیں ہے بکوز اب سمجھ آگئے نے اس بات کی کہ خان صاحب کے زمانے میں جنرل فیض عمید نے جو طالبان پولیسی اختیار کی تھی وہ فیل تھی وہ لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا دیا ہے ان کا خیال تھا کہ کامپرمائز ہو جائے گا وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے وہ الٹا ہوا ان کو جگہ مل گئی ہے انہوں نے اپنے جیسے بنا لیا پاکستان کے اندر ان بورڈر ایریاس کے اندر اور اب وہ اٹیک کر رہے ہیں جیسے پہلے کیا تھا ایک آپریشن پورا ہوا تھا تو وہ 50,000 ٹروپس ور انوالڈ میبی موہ میبی 100,000 ٹروپس ور انوالڈ تو اب بات یہ ہے کہ اب کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس کو پر جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ ہی آئی ہے نا کہ ہم بلوچ سپرٹس کے خلاف کروائی کریں گے اور ادھر سے بلوچستان سے کوئی پروٹیسٹ آئی ہے کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں آپ پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے بلوچ سپرٹس کے کامی بتا بلوچ سپرٹس کے لغتاری تانیٰین جی پر ایک تالی بات آپ نے کیا کرتے ہیںوں میں ہوا میں ایتر ہیں وہاں سے وہ آتے ہیں اور آپ نے آپ کو پریشنز کرتے ہیں اور لوکلز رسول کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں تو آپ آپ اپریشن کس کے خلاف کریں گے ڈای پر آپ کو اپریشن چلا کے لئے گے انلس آپ کو اپریشن سوکت ملک کو تو نے آپ کو کتبائی کے لئے کو سوکت ملک کو بھی ایک فلیٹ فرم پہ لانا اور فوکس کرنا ہے ایک طرف سپریٹیزم ایک طرف ریلیوز اور بہت طرف آپ کی بہت نقصان ہو رہا ہے اور اب جو سب سے زیادہ سیریس ایسیو بن گیا ہے جس کو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے اس کو آپ پروبلم سے چائنہ چائنہ نے احتجاج کیا آپ سے کہ آپ کو آپ کو سیکیورٹی اور چائنیز پریزیدنٹ صاحب وہ چائنہ کے اندر اندر پریشر آ رہے ہیں جو میں انٹرنیشن میڈیا پڑھ رہا ہوں چائنیز میڈیا پڑھ رہا ہوں اسے یہ ہے کہ ہمیں ہمیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمیں پرٹیکشن نہیں مل رہی کہیں بھی دنیا میں اور چائنیز ورکرس کو کیوں پر اٹیکس نہیں ہو رہے سوائے پاکستان کی اور یہ سکرٹیکل پاکستان ہے پاکستان ہے سکرٹیکل چائنہ بکاوز سپیک اور بیٹ انیشیٹیو ان کے لئے یہ گیٹوے بہت اپورٹن نمبر نمبر ڈو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بیسٹ ویٹو دو دس اسٹو بیک انویسمنٹ ان پاکستان تاکہ پاکستان کا بھی انویسمنٹ انٹرسٹ ہو اندر چائنیز روٹ تو انہوں نے انویسمنٹ کیے یہاں اچھا وہ انویسمنٹ کو پرٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ یہوہ بیگ ٹارگیٹڈ دیکھئے جیسے چائنیز بھی تو چاہتے ہیں کہ ان کے لئے ان کی سکیورٹی فورس بگر پاکستان کہتا ہے نہیں ہم کریں گے آپ کی پرٹیکشن آپ ایک آدھ سپروائزر رکھ سکتے ہیں ہر جگہ جہاں چائنیز کا وہاں آپ ایک آدھ بندہ رکھ دے جو کہ مانٹر بگر آپ کی فورسز یہاں نہیں آئیں گی چائنیز سولجرز نہیں کرنے گے اب بات یہ ہے کہ اگر چائنیز سولجرز نہیں آئیں گے تو دو چیزیں یا آپ پروائیٹ کریں پاکستانی سولجرز یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں اور یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کی جو سیکیورٹی جنسیز ہیں وہ ویسے ہی لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں سیاسی طور پر تو مطلب ہے یہ بہت سیچویشن پر آپ کی پرائیٹیز یہ بلوچوں کے ساتھ بہت چین بھی نہیں ہیں بہت سکرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کو پیچھے سے انڈیا ہیلپ کر رہا ہے یا تالیبان کو بھی انڈیا دے رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ مکمکہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہم بالکل تیار نہیں ہیں ابھی حالی میں چیف صاحب نے ٹھیک ٹھیک کھڑکایا انڈیا کو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کرکٹ کھیلے آ کے آپ دوسری طرف آپ ان کو کھڑکاتے ہیں تیسری طرف وہ آپ کو کھڑکا رہے ہیں تو مطلب ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جاتے جاتے یہ بہت سکرنیفکٹ اگر یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو سب سے اہم جو ہو رہی ہے امریکہ میں اور گلوبل پولیٹکس میں وہ ہو رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ ڈانلڈ ٹرمپ کے سب سے کوئر ایشو ہے چائنہ کوئر ایشو اور اس نے چائنہ کو رسٹرین کرنا ہے رسٹرکٹ کرنا ہے اب وہ کیا اس کی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کیسے کرے گا چائنہ کو رسٹرکٹ ایک تو خیر وہ چائنہ کی اوپر ٹرینڈ ویلیلز لگائے گا امریکہ بگر اس سے بھی زیادہ اہم اس در روڈ بیلٹ انیشیٹیو جس کی وجہ سے چائنہ ایکسپینڈ کرنا ہے اس کے تینٹیکلز آل اکرس تگلوپ جا رہے ہیں اگر ایکنومک روٹ اس کو روکے گا ایک تو ڈومیسٹک چائنہ کی اینٹری امریکہ اس کو رسٹرکٹ کرے گا دوسرا گلوپلی اب اس کے لیے روڈ ان بیلٹ انیشیٹیو اس کرٹیکل وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنہ کو روکنے کے لیے پاکستان اس کرٹیکل اگر پاکستان ایک فنکشنل ریاست ہو گئی تو چائنہ کو روٹ مل جائے گا which was چائنہ's aim کہ پاکستان کی ریاست کو ملک کو افلوٹ رکھنا ہے اگر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کی اکانومی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے for one reason اگر ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے تو پھر چائنہ کا یہ روٹ is set ایک ڈس فنکشنل سٹیٹ کے ذریعے اتنی بڑی انویسمنٹ چائنہ کر رہا ہے it can't be successful اور ڈس فنکشنلیٹی پاکستان سٹیٹ کی تین ایریاز میں ہو سکتی ہے ایک یہ کہ پولیٹیکل سسٹم کلاپس کر جائے دوسرا یہ کہ معیشت ٹیک آف نہ کریں تیسرا یہ جو کہ وہ ڈیپینڈنسی اب ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور تیسرا یہ کہ ٹیروریزم کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو باگ ڈاؤن کر دیا جائیں تو یہ ڈس فنکشنلیٹی کے تین ڈائمینشنز ہیں اگر پاکستان ایک دس فنکشنل سٹیٹ ہو جاتی ہے جو میرا خیال ہے کہ انڈراللڈرم they will try to make sure کہ پاکستان ایک دس فنکشنل سٹیٹ ہو تو چینا جو ہے اس کا جو یہ روٹ ہے روڈ بیلت انیشیٹیف کا that will become unstuck in پاکستان چینیز are very worried about this very worried and i think one of the areas is security ہم سیکیورٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہماری ساری جو توجہ ہے it's on politics or politics is in a deadlock there needs to be a break in this deadlock the nation has to come together to stop the state from becoming dysfunctional and the global powers india included will want to make you a dysfunctional state and i'll tell you this notion of dysfunctionality is where is now talk today so let's talk on تاکہ سمجھ آئے کہ یہ terrorism جو ہے is part of a bigger plan اور آپ اس کو صحیح طریقے سے deal نہیں دیا جائے اور جو رہ جائے اس کو dysfunctional بنا جائے 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 جب ہو جائے گا Ukraine یہ رہ جائے گا وہ can OUTPOST OF NATO نیتو دوسفل نیتو سمجھ ایسیوٹ رسیہ نیتو جس قسم کی حرکتیں افغانستان کر رہا ہے forget about being a friend it's almost like that of an enemy because it's supporting your enemies and it's giving them refuge میں سمجھتا ہوں کہ there has to be some strategic thinking in اسلام آباد and in Pindi and I think خان صاحب has to be part of that and there has to be a national reconciliation and a national agenda for survival and growth تو وہ ہو نہیں رہا ہے خان صاحب بھی تیار نہیں ہے سیبیشورد بھی تیار نہیں ہے گھرمڈ بھی تیار نہیں ہے I think some big things need to happen to protect Pakistan but unfortunately میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب آج بھی سمجھے اس بات کو کہ there needs to be a bigger strategy than his own strategy of coming back to power اگر وہ سمجھے ہیں تو میرا خیالہ then he can reach out to the establishment and to the government and we can find a way whereby whereby اگلے تین سال میں economy revive ہو جائے تیاریزم کی اوپر کابو پا لیا جائے نازک موڑ ہے نازک معاملات ہیں اور بڑے خطرے کے ادراک کے لیے بڑی فیصلہ سازی کی ضرورت ہے اس کے لیے ملٹی پارٹی کانفرنس بھی اگلے مہینے بلالی گئی ہے آپ نے کہا جیسے سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ بالک نظری کا مظاہرہ کیا جا قیادت کی جانب سے ان خطرات کا ادراک مہا موجود ہے یا نہیں